جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے چکن اپانی کڑائی جو کہ گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت مزددار قسم کی تیار کی جاتی ہے اس کے لیے جن اجزہ کی ہمیں ضرورت ہوگی یہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چھوٹا پیاس پیاس کو میں نے موٹا کر کے کٹ لیا ہے اور ایک عدد لیمن اور لسن اور چار عدد ہری مرش اور ہر ادنیا کٹا ہوا ایک کپ میں نے دہین کا لیا ہے اور آدھا کپ میں نے فریش ملائی لی ہے اور ساتھ میں ایک چمچ نمکی اور ایک چمچ کالی مرش ایک کیجی میں نے چکن لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے کٹ کے پیس لگا دی ہے نشان چلے آئے اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بلینڈر کر لیتی ہوں پیاس اور دنیا اور ہری مرشے میں کٹ لیتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ پیس لی ہیں اب میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر لیتی ہوں اور اب سیم اسی طرح اس کے اندر میں دن ڈال کے اس کو بھی بلینڈ کر لیتی ہوں اور دن کے ساتھ یہ جو میں نے ملائیہ کپ رکھی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتی ہوں اور اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کو بھی میں اس چٹنک کے اندر مکس کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ کالی مرش ایڈ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں نمک اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اب یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر یہ ہے یہ جو چکن میں نے کٹ کر رکھا ہوا تھا اس کو میں ڈال دیتی ہوں اب میں اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اب ہم نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں اب میں نے ایک پین لی لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا آئی لیٹ کرتی ہوں اور اب یہ جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو میں ڈال دیتی ہوں اب میں لیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ جو ایک لیمن ہے یہ انچوڑ لیتی ہوں اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اب میں اسے چک کرتی ہوں کہ یہ کرک سے پک چکا ہے کہ دیکھیں یہ گولڈن ہو چکا ہے اب میں سارے پیسیز ہوں گلتا دے تی ہوں تاکہ یہ دیکھی کرک سے بھی پک چکا ہے اب میں ایسی طرح پانچنگ کے لیے اس کو پکا لیتی ہوں جیتے جو آپ دیکھیں یہ سارے چکن ہیں دونہ طرف سے چکن سے پک چکا ہے اب یہ بچی کا مسالہ ہے یہ بھی میں اس کے اندرہ کر لیتی ہوں اور اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اب میڈیم آج پہ اسے میں پکانے کے لیے پانچ سے دس من کے لیے رکھ دیتی ہوں ڈکن دے کے جیتے ویورز ہم ڈکن اٹھا کے چک کرتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسی طریق سے چکن کا پکایا ہے اور آئل ہمارا نکلنا شروع ہو چکا ہے اب مزید اسے میں پانچ منٹ اور بھونوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری جو ہرسکی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں چولے کو بند کرتے ہوں اور یہ میں تھوڑی سی جگہ بنا کے میں نے کٹوری میں کوئلے کو گھن کر لیا تھا اس کے پر تھوڑا سا آئی لیٹ کرتی ہوں اور ڈکن دے دیتی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آپ مزید بہت ہے آپ مزید بہت میں خلال آئے گا آپ مزید بھون ہے آپ مزید بمینٹ ہو چکے ہیں میں اسکوٹوری کو نکال لے تھی ہوں اور اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں جیتو بھونیں میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب یہ تھوڑی سی دھنیا اور ہری مرس یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ اسے روٹری کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھنکس فوروات جی